اسلام علیکم کمپیٹیو ایکزام اسپرینٹس آج آپ کا بھائی حاضر ہوئے جی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ایسے کے ساتھ اور جو اس ایسے کا ٹوپک ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اکورڈنگ ٹو کرنٹ سینیریو اور یہ کافی زیادہ نولیجیبل بھی ہے اس ایسے کو کرنے کے بعد آپ پاکستان افیرز اور کرنٹ فیرز کے بھی کچھ کوئیشن جو ہیں وہ اڈرس کر پائیں گے اور اس ایسے میں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کا پیٹرن ابھی جو ہے پی ایم ایسار ہے اور اس میں بھی سیم پیٹرن فولو کیا جائے گا اور اس ایسے میں جی میں آپ کو ایسے رائٹنگ ٹیکنیک وکیبلری اور سنٹینس سٹکچر دکھاؤں گا کہ کس طرح میں نے لکھا ہے آپ بھی اس طرح لکھیں اور اس میں جی آپ کو کافی زیادہ نولیج ملے گا اور کافی زیادہ جو ہے چیزیں سیکھنے کو ملے گی تو آئین جی سٹارٹ کرتے ہیں ایسے کئی ٹوپک سے بسم اللہ پڑھ کے اور چلتے ہیں آگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنومک سٹیبلٹی ان اینک کنٹیز ڈریکلی پرپورشنل ٹو پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ ایسے کا ٹوپک ہے تو ہم نے دیکھا جی اس میں لکھا ہوا ہے ایکنومک سٹیبلٹی ان اینک کنٹیز کسی بھی کنٹیز میں اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ڈریکلی پرپورشنل ہے کہ اگر ایکنومکلی سٹیٹ سٹرونگ ہوگی تو وہ پولیٹیکلی بھی سٹرونگ ہوگی تو ہم نے جی اب اس کو یہ اس طرح سمجھنا ہے کہ اس کو ڈینائے کرنا ہے یا اگری کرنا ہے اگر ہم نے اگری کرنا ہے تو ہم نے اس کے گوڈنگ ایسے لکھنا ہے اگر ہم نے ڈینائے کرنا ہے تو ہم نے اس کے گوڈنگ ایسے لکھنا ہے اور لوجیکل اور ریزنےبل ارگومنٹ سے ہم نے جو ہے جسٹیفائی بھی کرنا ہے تو میں نے اس کو اگری کیا ہے کہ واقعی economic stability in any country is exactly proportional to political stability کہ اگر کسی country کی economic stability ہوگی تو اس کی political stability ہوگی اب میں اس کو justify کروں گا examples کے ساتھ اور argumentation کے ساتھ تو تیسی statement کی طرف چلتے ہیں تیسی statement میں لکھیں جی indeed economic stability in any country can be achieved by ensuring political stability because both are dependent on each other میں نے کہا ہم economic stability جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں political stability کو ensure کر کے because دونوں ایک دوسرے پہ dependent ہے تو اس حیثے کو جو ہے ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ politically جو country strong ہوگی وہ بھی economical strong ہوگی تو میں نے اپنی تیسی statement میں اس طرح لکھا کہ political strong country ہوگی تو وہ economy کو بھی ensure کر پائے گی ٹھیک ہے تو میں نے اس کی argumentation کی ہے کیونکہ ہم topic دیکھیں تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ economic stability in any country directly proportional to political stability کہ اس کے directly proportional ہے اگر کوئی country economically اچھی ہوگی تو اس کی political system بھی اچھا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے پر depend کر رہے ہیں تو میں نے جو point آیا ہے کہ کہ اگر واقعی political system اچھا ہوگا تو economy بھی اچھی ہوگی میں نے اس کی argumentation کی ہے تو outlines کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی introduction کی heading اس کے بعد second how economic stability is directly proportional to economic stability یہ heading اس کے بعد جی outlines کہ کس طرح economic stability جو ہے وہ economic stability is directly proportional to political stability ٹھیک ہے یہ گلتی سے economic لکھا گیا یہ political ہے ٹھیک ہے تو آئیے جی point نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں a politically stable country ensures accountability which is the key to healthy economy ٹھیک ہے کہ ایک politically stable country ہوگی وہ accountability کو ensures کرے گی جس سے جی وہ economy بہتر ہوگی کیونکہ accountability insured ہوگی تو corruption ختم ہو جائے گی اور جو corruption کی نظر میں پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے country سے وہ country کی development میں use ہوگا اور country جو ہے وہ economically بہتر ہو جائے گی اس کے بعد second good governance which helps achieving strong economy is the repercussion of stable economy ٹھیک ہے کہ جو good governance ہے جو ہمیں اچھی economy جو ہے achieve کرنے مدد دیتا ہے وہ بھی stable politics stable politics یعنی کہ political stability کا repercussion ہے ٹھیک ہے تو جی second میں نے بتایا جی good governance جو ہے وہ achieve کی جائے گی good governance سے اچھی economy achieve کی جائے گی جو کہ repercussion ہے political stable politics کا ٹھیک ہے ناکہ economy میں نے کاٹ کے سی ٹھیک کر دیا ہے اس کے بعد ہی third good foreign policy is a pre-requased site for flourishing economy which is the reflection of political stability کہ اگر ہم جو اچھی foreign policy ہے وہ help کرے گی ہمیں اچھی economy میں اور اچھی جو foreign policy ہے وہ political stability سے ہی بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ point تھا اس کے بعد ہی fourth point industrialization is encouraged in a country where political process is smooth کہ اس ملک میں industrialization grow ہوتی جس میں political stability ہو اور industrialization سے آپ کو پتا ہے کہ capital آتا ہے country میں اور country grow کرتی development ہوتی GDP پڑھتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں بدل جاتی ہیں لوگوں کو employment ملتی ہے روزگار آتا ہے تو یہ چیزیں جی 5G evils like poverty and unemployment are curtailed اور politically stable politically stable country صحیح کہہ رہے ہیں جی poverty ختم ہو جاتی ہے unemployment ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ industrialization ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اسے poverty ختم ہوتی ہے unemployment ختم ہو جاتی ہے 6G a country with political stability maintains good relations with regional and global countries due to which it gets popular economy کہ a country ہے جو کہ politically stable ہے وہ اچھے relation بنائے گی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو original ہے اور global کے ساتھ تو جس سے اس کی economy بھی ہوگی اچھی کیونکہ وہ trade کرے گا export کرے گا import کرے گا earning کرے گا ٹھیک ہے export زیادہ کرے گا تو اس کی economy اچھی ہو جائے گی اس کے بعد 7th number point جو ہے وہ جی literacy is promoted which gives healthy economy کہ ایک جو political stable country ادھر education کو promote کیا جاتا ہے اور education کو promote کرنے سے literacy rate بڑھتا ہے جس سے جی ملک میں economy بہتر ہوتی ہے جو ملتی ہیں اور ملک جو ترقی کی طرف چلتا ہے 8th number point جی stock market grows which produces strong economy کہ جو stock market ہے وہ grow کرتا ہے جس سے اچھی economy بنتی ہے اور وہ صرف politically stable country میں stock market جو ہے وہ اچھی طرح ورک کرتی ہے اس کے بعد 9th number point equal distribution of wealth is ensured which is key to stable economy ٹھیک ہے کیونکہ politically stable country میں equal distribution of wealth promote کی جاتی جس سے جی economy بہتر ہوتی ہے اس کے بعد 10th 10 number point natural resources of country are exploited for surplus economy in politically stable country کہ جو country ہے politically stable اس میں جی natural resources exploit کی جاتے ہیں جس سے economy improve ہوتی ہے اس کے بعد 11 women are empowered which take part in generating health economy کہ جس country میں political stability ہوگی ادھر education promote کی جائے جس سے women empowerment آئے گی اور women empowerment کے بعد ملک کی بہتر ہوگی کیونکہ women بھی جو ہے وہ اپنا party پیٹری رول پلے کریں گی ملک کی ترقی میں ٹھیک ہے اس کے بعد 12th point population is managed and liability is transferred to assets into assets کہ population اچھی طرح manage ہوگی اور ان کو skill کیا جائے جس سے وہ ایک liability سے convert ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد 13th point tax culture is promoted for achieving vibrant economy کہ اچھی جو political system ہے اس میں tax کو promote کیا جاتا ہے جس سے revenue generator ملک جو ہے development کی طرف چلتا ہے 14th number point division leadership with you leadership comes in politically stable country which produces stable economy ٹھیک ہے اچھی leadership آتی ہے politically stable country میں اور جس سے economy بہتر ہوتی 15th point institutional harmony is achieved which encourages strong economy کہ ملک میں جو صوبے ہیں ان کی آپس میں ہم مانگی ہو جاتی ہے political stability کی وجہ سے جس economy بہتر ہوتی یہ points سے 15th اور یہ سارے argument سے جس طرح جو ہے وہ political stability ہو تو economic stability ٹیو کی جاتی ہے یہ argument ہے کہ to the point to the mark اور sequence میں لکھی ہے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے تک دیکھیں تو ایک تال میل کے ساتھ یہ چل رہی ہیں چیزیں تھیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اپنی پوری کوشش کی اپنا best دیا ان arguments کو کٹھا کرنے میں اور ان کو لکھنے میں ان کے sentence بنانے میں ایک point ہوتا ہے اس کا sentence بھی بنایا ہوا ہے تو میرے ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی یہ آپ دیکھیں اس کا introduction ہے یہ body paragraph ہے یہ introduction اور یہ conclusion میں نے اس کا پورا ایسے نہیں لکھا اس کا introduction لکھا اور outline بنائی ہیں تو جی امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جب چینل جو ہے وہ 1000 سبسکرائب کرے گا آپ لوگوں کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے تو جلدی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو وائرل کریں ٹھیک ہے نہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ